السلام علیکم سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں تو آج میں آپ کے لیے ایک ٹینتھ کلاس کے لیے جو نیا موڈل پیپر ہے جب 30% ڈیڈکشن ہوئی ہے اس پر ویڈیو لے کر آیا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے پیپر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جیکے بوس نے خود کوئی چیپٹر ڈیلیٹ نہیں کیا ہے جیسا کہ آج کی نوٹفیکیشن میں بھی بتایا گیا تو آپ کو اپنی مرسی سے جو 30% سیر بس ڈیلیٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انٹ پر ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ یہ چیپٹر اس طریقے سے ڈیلیٹ کر پاؤ گے کیونکہ جیکے بوس نے خود نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کو 70% اٹیمٹ کرنے 70% کس طریقے سے اٹیمٹ کرنے ایسی طرح نہیں کہ آپ کوشنگ پیپر کھولا کوئی 70% مارکس کیے چلے آئے اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے میں آپ کو ایک موڈل پیپر کی طریقے سمجھاؤں گا آپ اس کو سمجھنا ویڈیو دیکھنے سے پہلے لائک ضرور کریں اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی نوٹفیکیشن جیسا کہ میں 10,11,12 کے لیے ایمپورٹن جو آپ کے کوسٹنیں اس پر لے کروں گا ہر سبجیکٹ کے لیے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ہوتی آجائے تو چلو میں آپ دکھاتا ہوں اس کا یہ جو ہے کس طریقے سے آپ کا موڈل پیپر ہوگا اس پر چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سائنس کا بتاتا ہوں کیونکہ ایمپورٹنٹ وہی ہے سب اسی کے لیے بیچین ہے 84 مرکس کا پیپر آپ کا ہوتا ہے آئے گا 84 مرکس کا ہی اور اس کے تین سیشن ہوں گے فزیکس، کیمسٹری، بائیو آرڈی ہیں فزیکس 28 مرکس کی ہے کیمسٹری 28 مرکس کی ہے اس لیے سائنس میں آپ کو بہت زیادہ پرشانی ہوگی چیپٹر کو ڈلیٹ کرنے میں کیونکہ جے کہ وہ اس نے ہوت کوئی چیپٹر ڈلیٹنگ کیا ہے وہ پورا 70 مرکس 84 مرکس کا ہی پیپر دیں گے آپ کو صرف 70% ہی اٹیمٹ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ آپ پہلے ہی اٹیمٹ کرو وہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ سائنس میں آپ کو اور اس کا پیڑو آپ کو کس طریقے سے ڈلیٹ کرنا ہے وہ آپ کو پیپر کے انڈ پر اس ویڈیو کے انڈ پر ہی بتاؤں گا میں سب سبجیکٹ کا پہلے سبھی سبجیکٹ کا آپ کو میں موڈل بتاتا ہوں آپ کا پہلا سیکشن تین لانگ آنسر کوسٹن ہوں گے انٹرنل چوئس کے ساتھ چھے مرکس کا ایک چھے مرکس والے تین کوسٹن آپ کو صرف اٹیمٹ کرنا ہے دو چھے مرکس والے تین ہوں گے دو اٹیمٹ کرنا ہے آپ کو پھر آپ کو جو سیکنڈ سیکشن ہوگا نائن شارٹ آنسر کوسٹن ہوں گے چار مرکس والے چار مرکس والے نائن شارٹ آنسر کوسٹن ہوں گے جس میں سے آپ کو صرف سات اٹیمٹ کرنے سیمن اٹیمٹ کرنے ہیں اور نائن ہی ویری شارٹ آنسر کوسٹن ہوں گے دو مرکس والے یہ بھی آپ کو سیمن ہی اٹیمٹ کرنے ہیں اگر آپ کا 30% آف نہ ہوا ہوتا تو آپ کو یہ پورے تین کرنے پڑتے یہ نو کرنے پڑتے یہ دو معانیبلہ بھی نو کرنے پڑھتے ہیں مگر اب چھ معانیبلہ دو کرنے ہیں فور معانیبلہ سیون کرنے ہیں تو معانی��면 اور جو آپ کو ملٹیپل چوائس کوسٹن ہوں گے ایک معانیبلہ واچنے 읽ی للاس پڑھوں شروعسی عямی substance اپنےerer ago بارہ میں سے سبیت بارہ میں سے آٹھ نہیں سیون ایٹیمٹ کرنے ہیں آپ کو multiple twice question تو اسی طریقے سے آپ کا paper جو بن جائے گا وہ 60 کا بن جائے گا آپ کو 84 میں سے 60 اس طریقے سے attempt کرنے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے پہلے section سے 18 question 18 marks کیے پھر 36 کیے باقی چھوڑ دیئے ہوگی ہمارے marks اس طریقے سے نہیں کرنا ہوگا آپ کو session wise اس طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو next chapter بتاؤں گا جو آپ کو chapter جو delete کرنے وہ آپ کو میں end پر بتاؤں گا جیسا کہ انگلیش میں آپ کو ریٹنگ کمپریہنشن ہوتی ہے 20 marks کی تو آپ کو یہاں پر صرف 14 marks attempt کرنے ہیں اس section میں سے جیسا کہ اس section میں آپ کو پوچھا جاتا ہے poetry سے کچھ سمجھی دی جاتی ہے اسے آپ کو question کرنے پڑتے ہیں اور باقی poetry کے بینے آپ کو fill in the blanks ہوتے ہیں باقی double وغیرہ باقی بہت ساری چیزیں آپ کو جس میں پوچھی جا سکتے ہیں دوسرا question جو آپ کو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو poetry سے ہی پوچھا جا سکتا ہے پانچ marks کا اور اس میں آپ کو stanza دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو دو marks کے question دو پوچھے جاتے ہیں پھر آپ کو کسی کی meaning دکھانی پڑتی ہے پھر unseen passage آپ کو refer ہوتی ہے اس میں آپ کو کل 8 question ہوتے ہیں half of marks کے جو 4 marks بنتے ہیں پھر unseen ایک اور ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو ایک marks کے ایک question ہوتا ہے total 5 ہوتے ہیں تو total بنتے ہیں یہ 20 marks session first سے تو آپ کو صرف یہاں سے attempt کرنے ہیں 14 marks پھر آپ کا section b ہوتا ہے writing skill جہاں سے آپ کو 20 marks دوبارہ پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو کتنے attempt کرنے ہیں 14 marks آپ کو یہاں پر بھی attempt کرنے ہیں 14 marks میں سے آپ کو ہوتا گیا ہے یہاں پر writing skill میں یہاں پر آپ کو notice board کے بارے میں ہوتا ہے question note making پر ہوتا ہے اور letter writing پر ہوتا ہے ایسے پر ہوتا ہے یہاں پر آپ کو 20 marks کے question ہوں گے آپ کو کوئی attempt کرنے ہیں only 14 marks وہ آپ کو اپنی مرضی سے attempt کرنے ہیں تو یہاں پر آپ کو section c جو ہے 35 marks کا آتا ہے آپ کو یہاں پر attempt کرنے ہیں 25 marks 35 میں سے 25 marks attempt کرنے ہیں یہ آپ کو literature سے question ہوتا ہے literature section کا ہوتا ہے آپ کو internal choice کے ساتھ ہی تو جیسا کہ آپ کو question پوچھا جائے گا pros portion سے جو 5 marks کا ہوگا پھر آپ کو question پوچھا جائے گا pros portion سے literacy device کے بارے میں پھر آپ کو stanza دیا جائے گا آپ کو اس پر poetic device بغیرہ بتانی ہے پھر آپ کو question پوچھا جائے گا stanza کے بارے پر اور وہ ہوگا poem سے پھر اس کو آپ کو translate کرنا ہے پھر آپ کو دو question پوچھے جائیں گے stories short stories سے climax and declimax character writing of literacy devices پر آپ کو ایک question پوچھا جائے گا scene situation character humor irony یہ پلے سے ہوگا 5 marks یہ بنتا ہے 35 marks آپ کو attempt کرنے ہیں 25 marks کیونکہ آپ کا paper تو پورا 100 marks کا ہی ہوگا آپ کو attempt کرنے ہیں 70% section d آپ کا grammar ہے یہاں پر 25 marks 18 marks کی question ہوں گے آپ کو attempt کرنے ہیں 18 marks 18 marks on the 18 marks یہاں پر آپ کو editing proof reading rearranging dialogue narration models articles paragraph or off writing پھر آپ کو question ہوں گے phrases pronouns homophones homonyms tenses class punctuation آپ کو attempt کرنے ہیں 25 میں سے 18 marks math آپ کی لئے کچھ اس طریقے سے ہوگا section first 6 mc کیوں ہوں گے آپ کو attempt کرنے پڑیں گے صرف 4 section 2 marks کے 3 question ہوں گے آپ کو attempt کرنے پڑیں گے only 2 question section 3 سے 4 marks 6 question ہوں گے آپ کو attempt کرنے پڑیں گے only 4 section 4 جو ہوگا 6 کرنے پڑیں گے only 4 section 5 سے 7 marks کے 4 question ہوں گے attempt کرنے پڑیں گے only 3 question paper 100 marks کا ہوگا آپ کو اسی طریقے سے 70% attempt کرنے ہے meaning 70 marks تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو selfless cut کرنا ہے کیونکہ board نے selfless cut کیا نہیں ہم خود cut کریں گے اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا ان پر اور ایک بات یاد رکھنا میں آپ کے لئے ایک video لے کے آرہوں اب جس میں آپ کو important question بتاؤں گا سبھی subject کا science math sst urduo english ان سب کا میں آپ کو بتاؤں گا تو next subject پر جاتے ہیں یہ ہے آپ کا social science تو آپ social science میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کرنا ہے جو آپ کا history 25 marks کا ہوگا geography 25 marks political science 25 marks economics 15 marks ہوگا آپ paper 90 marks ہوگا 10 marks internal assessment ہیں اس کے پورے 10 marks ہوں گ تو آپ history میں 25 marks 17 point 5 geography 17 point 5 اس کا پورے section میں 17 point 5 attempt whole science 25 marks attempt 17 marks attempt and economics 15 marks attempt this is break out and I will next tell this model paper end part this section is 1 time 1 1 let's 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 اقتباسات کا مضمون نگاری آپ کو اس کا خوالہ دے کر آسان اردو میں تشریح کرنی ہے یا کر آپ کو دو میں سے ایک نصری صحبق لکھنا ہے خلاسہ تو اس میں بھی آپ کو یہ سیم ہی ہوگا اب جیسا کہ آپ کو اس باقے میں سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں آپ کو چار میں سے دو کے جواب لکھنے ہیں مگر آپ کو چار میں سے صرف اے کا جواب لکھنا پڑے گا چار میں سے اے کا صحب تین نصری اس نفاظ میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا پڑے گا کوسٹن نمبر فکت اور سکت آپ کو اس طریقے سے ہوگا یہ آپ کو نصری اس نفاظ میں سے ایک نوٹ لکھنا پڑے گا یا نصر نگاروں میں سے ایک لکھنا پڑے گا یہ آپ کو جیسے ڈیفرنٹ ہیں آپ کو ایک ہی ہوگا اب جیسا کہ کوسٹن نمبر سیون ہے پانچ اشار میں سے تین کی تشریح کرنی ہے مگر اب آپ کو پانچ میں سے صرف دو کی تشریح کرنی پڑے گی اپنی مرضی سے صرف دو کی کرنی پڑے گی یہ آر میں کوسٹن ہے اس کو چھوڑو یہاں پر آپ کو جو کوسٹن نمبر ایٹ ہوگا یہاں پر آپ کو یہاں پر کوسٹن پوچھا جائے گا کسی ایک شاعر جو ہے اس کی حالات زندگی کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے یا پھر کسی ایک سنف پر نوٹ لکھنا ہے جیسا کہ یا شاعر کسی پر یا غزل مطلب مکتب یا پھر آپ کو نظم پر ان میں سے آر میں کوسٹن ہوگا یہ دو مل کر آپ کو ایک کرنا پڑے گا خالی جگوں کو پور کرنی ہے آپ کو یہاں پر بھی آپشن دیا جائے گا آر میں سے چار ہی کرنی پڑیں گے پھر یہاں پر بھی آپ کو حروف کی نشاندہ ہی کرنی ہے ایکسٹر کوسٹن ہوں گے آپ کو پھر گریمر میں سے بھی آپ کو جیسا کہ چار کوسٹن آتے ہیں چار مارکس کے لئے آپ کو آئیں گے آر میں سے صرف آپ کو تین اٹیمٹ کرنے ہیں ترقیب نوہی میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے پھر آپ کو حصہ شہری کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے تین مارکس کے تین سوال آپ کو صرف دو اٹیمٹ کرنے ہیں پھر آپ کو الفاظ میں سے دو کو اسی طرح جملوں میں استعمال کرنا ہو پڑے گا سیدھی بات ہے دو ہوں گے دونوں گے آپ کو دو دو یہاں پر دیے جائیں گے جملے آپ کو یہاں پر ایٹ کرنے پڑیں گے آپ کو صرف ایک اٹیمٹ کرنا ہے تو الفاظ یہاں پر الفاظ میں سے دو کے جملوں کے استعمال میں واحد اور جملہ کی واضح ہو جائے تو آپ کو یہاں پر تین دیے جائیں گے دو کرنے ہیں پھر آپ کو الفاظ کی زد لکھنی ہے آپ کو تین دیے جائیں گے دو میں سے ایک لکھنا ہے یہاں پر الفاظ کی جمل جمل لکھنی ہے یہاں پر بھی آپ کو تین میں سے دو مانوں کے لحاظ سے آپ کو یہاں پر جھوڑنا ہے ان کو یہاں پر بھی آپ کو دو میں سے ایک ہی کرنا ہے یہ تھا آپ کا اردو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سائنس سے سٹارٹ کس طریقے سے آپ کو کون کون سا چپٹر خود دیلیٹ کرنا ہے کیونکہ جے کہ بوس نے تو دیلیٹ نہیں کیا ہے وہ آپ کو پورا پیپر دیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ کو کون کون سا چپٹر دیلیٹ کرنا ہے تو چلو میچ سے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون کون سا یہاں سے یونٹ دیلیٹ کرو اپنی طرف سے تو یہاں پر آپ سمجھنے کی کوشش کرنا جو ایزی ہوں گے وہ میں نہیں دوں گا نمبر سسٹم ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھو الگبرا میں آپ کو پولینومیل پیارابلینی ریکویشن تویاریابل کوارڈریٹر کی کویشن بھی ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھو اگر آپ کو پہلے چار یونٹ کے سٹیڈی مٹیل چاہیے تو آپ اوپر آئی پر کلک کرو اور آپ کو یہاں پر آپ کو سب کچھ اس کے سٹیڈی مٹیل محطہ مل جائے گا اور باقی بھی ویڈیو میں آپ کو ڈالوں گا یہاں پر نوٹس وغیرہ باقی انٹس کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہی تو آپ کوارڈریٹک ایکویشن کو بھی لیس کرو پھر آپ نیکس جاؤ آگے یہ ہے آپ کا ساتھ مارکس کا اے پی آپ کام میں کرو یہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرے گا آپ اس اے پی کو چھوڑ دوں سب سے پہلے آپ اے پی کو سکپ کرو یہ میری طرف سے آپ کو رائے ہے پھر آپ چلے جاؤ ٹرگنامیٹری میں ٹرگنامیٹری جو آپ کا ہے یہاں پر 14 مارکس کا ہے انٹرڈکشن ٹرگنامیٹری 7 مارکس کا ٹرگنامیٹری ایڈنٹیز اس میں آ جاتا ہے اور ہائٹ اینڈ ڈسٹنس جو آپ کے 7 مارکس سے ہائٹ اینڈ ڈسٹنس اس کو آپ سکپ کرو کیونکہ اوپر کا آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا یہ ہائٹ اینڈ ڈسٹنس آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گا تو آپ اب نیچے جاؤ کارڈنئیٹ جیومیٹری میں 8 مارکس یہ ایزی ہے میں آپ کو ہوتھ بڑھانگا یہاں پر جیومیٹری جو ہے آپ کی وہ بھی ایزی ہے ٹرینگلز جس میں ہے 9 مارکس کے ایزی ہے میں ہوتھ سمجھاؤں گا پھر جو آپ کا سرکل ہے آپ سرکل کو بھی ساتھ میں رکھو 6 مارکس کا ہے کنسٹرکشن 7 مارکس کا ہے آپ اس کو بھی ساتھ میں رکھو ٹپس میں ہوتھ دوں گا آپ کو یہ بھی ایزی ہے یہ جو آپ کے منسولیشن میں ہے ایریا ریلیٹڈ ٹو سرکل چار مرکس کا ہے آپ اس کو سکپ کرو اس کو آپ چھوڑ دو مت پڑو اور ساتھ ہی میں سرفیس ایریا انوولینز جو ہے آپ اس کو بھی سکپ کرو آپ اس کو بھی مت پڑو کیونکہ یہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرے گا آپ کو اتنا ٹائم ہے نہیں تو آپ کا یہاں پر سٹیٹسٹک ہے آپ اس کو پڑو اور آپ کا پروولٹی جو ہے اس کو آپ چھوڑ دو اس کو رہنے دو مت پڑو یہ آپ کے لئے بہت ایزی رہے گا تو اس طریقے سے آپ کے ٹوانٹی نائن موکس ڈلیٹ ہو گئے ہیں تو اب جاتا ہوں میں آپ کو نیکسٹ جو سبچیکٹ ہے اس پر اس میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو آپ کو پہلے سوشل سائنس کی باری اب ہسٹری آتی ہے ہسٹری ٹوانٹی فائف موکس کی آپ کو صرف سیون پوائنٹ فائف موکس پر ہسٹری آپ کو چھوڑنے ہیں پھر سیون پوائنٹ فائف موکس آپ کو پولٹیکل سائنس سے چھوڑنے ہیں اور سیون پوائنٹ فائف موکس آپ کو جیوگراثی سے چھوڑنے ہیں تو آپ پہلا چپٹر جو آپ کو سکس موکس کا ہے رائز رائز آف نیشنلزم ان یورپ آپ اس کو پڑھو اچھے طریقے سے یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے جو آپ کا نیشنلزم ان انڈیا ہے چار موکس کا آپ اس کو بھی پڑھو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے وہ لیولی ہوڈ اکنامک سوسائٹیز بغیرہ یہ آپ کو بہت زیادہ لنک تھی ہے ہے ایزی لنک تھی ہے پھانچ موکس یہاں پر آپ کو تیسرا اور چوتھا جو ہے the making of a global world the age of internationalization دونوں نہیں پڑھنے ہیں یہ بات یاد رکھنا سیکشن تھرڈ میں یہ والا چپٹر آپ پڑھو چھے موکس کا اپنیٹ کلچر ان موڈرن وولڈ اس میں سب کچ اور سیکشن فور جو ہے آپ کا یہاں پر آپ چار موکس کا یہ ہے اس کو سکپ کرو پانچ موکس وہ ہوئے چار ہی ہوئے پھر بھی نائن موکس ہوگے کرنے تو سیون پوئنٹ فائیو موکس تھے اب سیکنڈ سیکشن جو ہمارا وہ ہے جیوگراثیا یہاں پر بھی سیون پوئنٹ فائیو موکس ہمیں کٹ کرنے تو جیسا کہ ہمارا پہلا یونٹ ہے ریسورسز اینڈ ڈیولوپمنٹ یہ آپ کو آٹھ موکس کا ہے آپ کام ہے کیجئے اس آٹھ موکس کو پورا تیار کیجئے پھر آپ کو فوریسٹ اینڈ ویڈ لائف پانچ موکس کا ہے آپ اس کو بھی پورا پڑھیں سوری پانچ موکس کا نہیں ہے یہ آپ کو پہلا اور دوسرا مل کر بنتے ہیں آٹھ موکس کے آپ دونوں پڑھو پھر آپ کو وارٹر ریسورسز آپ اس کو سکپ کرو یہ اسی کا پارٹ ہے ملکہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو وارٹر ریسورسز کو اس سے آپ کے دو تین مارکس بن جائیں گے یہاں سے مائنس ہو جائیں گے وارٹر ریسورسز کو پڑھو سکپ اگریکلچر کے ساتھ یہ آپ پڑھو اچھا ہے ایزی ہے آپ کے لیے منرلز انرجی ریسورس اس کو بھی آپ پڑھو تین مارکس کا ہے منیفیکچرنگ آپ کا کام یہاں پر بھی بن جائے گا نیکسٹ آتے ہیں یہ ہے پول سائنس پول سائنس میں پہلے دو چپٹر دو تین چپٹر تو پڑھائی ہوں گے پاور شیرنگ آپ پڑھو یہ آپ کو فیٹرلزم ہے آپ اس کو بھی پڑھو پانچ مارکس یہ بھی ہے پھر آپ کو یہ آپ کو جو دیموکریسی ڈیورسٹی یہ آپ کو ہے آپ کو سیل بس میں نہیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو آپ کو جنڈر لیجن ان کاسٹ چار مارکس اس کو سکپ کرو آپ اس میں آپ اس کو نہ پڑھو وہ جو آپ کو پپولر سٹرگل این مومنٹس آپ کو یہ اگزام میں نہیں ہوگا آپ اس کو بھی نہیں پڑھنا پھر آپ پولٹیکل پارٹیز اس کو بھی سکپ کر سکتے ہو یہ بھی نام پڑھو پھر آؤٹکم آؤپ ڈیموکریسی یا پڑھو تو یہ ہیں آپ کے لیے امپورٹنٹ اس پولٹ سائنس میں جیسا کہ ایکنومکس میں آپ کو تین یونٹ ہیں پہلے دو یونٹ ان کو آپ کو اگزام میں ہوگا 15 مارکس جو آپ کا دھرڈ یونٹ ہے یا آپ کو پروٹیکٹنگ عورسل فرم ڈیزاسٹر یا آپ کو پروٹیکٹ ورک ہے 5 مارکس یہ آپ کے پہلے دو چیپٹر ہیں ایکنومی ایمپلویمنٹ جنریشن یہ آپ کام کیجئے ایمپلویمنٹ جنریشن کے جیسے چاہر ٹاپک ہیں آپ اس کو کوئی دو ٹاپک چھوڑ دو باقی پہلا یونٹ بھی سائنس کی میں آپ کو سیکشن ملز یہاں پر آپ کو سیکشن فرسٹ فزکس سکپ کرنے یا اپنی مرضی سے تو میں آپ صرف اتنی سلا دیتا ہوں آپ کام میں کیجئے پہلے تین چیپٹر پڑھ گئے پہلے تین یونٹ جو ہیں صرف یہ ہی پڑھ ہے لائٹ ریفلیکشن ریفلیکشن دا ہیومن آئی دا کلر فل وڑ اینڈ الیکٹر سیٹی لاشٹ کے دو یونٹ ہیں آپ اس کو سکپ کرو کمیسٹری میں بھی آپ کو ایٹ موک سپورٹ چھوڑنے ہیں تو آپ کیمیکر ریاکشن اور ایکویشن پہلے اسی کو سکپ کر دو اور باقی یونٹ ہیں آپ ان کو تیار کرو اور ساتھ میں یہ سکپ کرو اس کو ساتھ میں سکپ کرو یہ دو یونٹ سکپ کرو باقی آپ تیار ہی کرو سکپ جیسا کہ بائیو میں ویڈیو انڈ ہو رہا ہے لائک کرتے جائیں آپ ویڈیو کو بائیو میں آپ کو پہلے دو یونٹ ہیں دونوں اچھے سے تیار کرو یہ دو یونٹ جو ہیں اور ان ویڈیو منیج 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 آف نیچ ریسورس آپ ان دو کو سکپ کرو یہ دو یونٹ آپ کو سکپ کرنے پڑیں گے باقی سب آپ یونٹ تیار کرنے پڑیں گے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے جس میں میں آپ کے لئے لاؤں گا ایمپورٹن کوسٹن سب سب جیٹ کے تو اب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں سب فرینڈ کو تاک سب کو فائدہ ملے لانگ ڈاؤن میں thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لئے